حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیہ ہیں جن کا تذکرہ عم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے یہ واقعات آپ ان سے تمام صحابیات کے پہلے تفسیر میں حدیث میں سن چکے ہیں آج آپ ان صحابیات کے حوالے سے سن رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں رات کو اپنے شہر کے لئے سجدی ہوں بنتی ہوں خوشبو لگاتی ہوں بناو سنگھار کرتی ہوں لیکن اور اس میں میں کوئی کمی بھی نہیں کرتی لیکن وہ میری طرف توجہ نہیں کرتے مو پھیر لیتے ہیں یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کا تذکرہ شہر کے حوالے سے اس کی بے اتنائی اس کی بے روخی اس کی کجی کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آتا ہے آپ نے ورمایا کہ جاؤ اپنے شہر کی اطاعت کرتی رہو کہ اگر وہ تمہارے حقوق تمہیں محبت تمہیں توجہ تمہیں ٹائم تمہیں اہمیت یہ بیوی کے حق ہے نا اگر تمہارے حقوق دینے میں وہ کمی کر رہا ہے کوتا ہی کر رہا ہے کجی برت رہا ہے بے اتنائی برت رہا ہے بے روخی برت رہا ہے تو وہ اپنے فرائز کے ادائیگی میں کمی کر رہا ہے اس کے فرائز کی جواب دہی اس کے اللہ کے ہاں ہیں تم اپنے فرائزِ الٰہی کی جواب دے ہو تم اپنے فرائز شہر کے حقوق اطاعت میں سب سے بڑی پہلا حق ہے تم اس کی اطاعت کرتی رہو ایک مسلمان گھرانہ حقوق فرائز کی چھینا جھپٹی کا میدان نہیں ہے کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے دونوں کیا کرتے ہیں اللہ کے آگے آسان حساب کے لیے اپنے اپنے فرائض دوسرے کے حقوق پوری تندہی سے اور اتاج سے ادا کرتے ہیں ہاں جو اپنے حقوق ہیں جو دوسرے کے فرائض ہیں اس کو اس پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ پر یقین ہے اللہ عادل عالم الغعیب سمیم بصیر علیم بزاد صدور مالک یوم الدین اس کے عدل کا ان کو یقین ہے اور ان کو ان کی شان پر بھی ایمان ہے وہ جب لوٹائے گا تو حقوق کو اپنی شان سے لوٹائے گا ان کو توقل ہے کہ جب کوئی انسان حق دے گا تو اس سے بہتر حق وہ رب لوٹا سکتا ہے لہٰذا وہ اس دنیا کی زندگی سے غنی ہو کر دنیا میں اپنے حقوق چھیننے کی بجائے دوسروں کو احسان سے حقوق دینے کا تقویٰ کا معاملہ کرتے ہیں اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ تم یہ کرتی رہو تمہارا اپنی شہر کیلئے سجنہ تمہاری اپادت ہے یہی صحابیہ ہیں کہ ہمیں ان کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی تذکرہ کیا کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتی رہتی ہیں باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا آپ نے فرمایا کہ کام اتنا کرنا چاہئے جسے وہ ہمیشہ کر سکے ملانگا ملانگا تو ملانگings